اسلام علیکم ناظرین میں محمد جعوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اے ایس جنیوز یوں تو پرانی شہر میں پولیس وقفے وقفے سے ایسے گھٹکے جو غیر خانونی جو ہمارے پاس جو ممنوع ہے ایسے پانڈ ڈبوں پر سے جو گھٹکے وغیرہ اور تمباکوں کی جو اشیاء ہوتی ہے اس کے جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا کئی ایک مرتبہ جو نا ریڈز دالتی ہے اور دیکھتی ہے اور کئی ایک پانڈ ڈبوں پانڈ شاپوں پر جا کے وہاں پہ سرچ کرتی ہوئے وہاں سے جو غیر خانونی تاریخے سے جو تمباکوں بیچ رہے ہیں یا گھٹکا کئی اقسام کے جو گھٹکے ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہیں ان کو جو بینٹ کرتی ہے یا وہاں سے یہ مال اٹھاتی ہے ان پہ کیسے سپک کرتی ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں آج کشنباہ کے علاقے میں پولیس بہدر پرانے ایک مہم چلاتے ہوئے وہاں کے مخامی جو پانڈ شاپ سے وہاں پہ جاتے ہوئے جو غیر خانونی تاریخے سے ممنہ گھٹکا بیچ رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کری اور کئی لوگوں کو پولیس ٹیشن لائی پانڈ شاپ اونرز کو اور لاتے ہوئے ان کے ساتھ کانسلنگ کی گئی کہ آئندہ وہ جو نہ نہ بیچے بہرحال کانسلنگ کے بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن میرا سوال پولیس سے ہے وہ یہ کہ یہ تو عام طور پر غریب لوگ پانڈ شاپ کے مالکین جو ہنا لاتے ہیں کئی ایک ایسے جو ہول سیلرز ہیں ابھی ہول سیلرز بھی ہشاری کرتے ہوئے اپنی دکانوں پر مال نہیں رکھ رہے ہیں وہ بھی کئی ایک موبائل سسٹم کے حساب سے ایک موٹسا کلوں کے اوپر کئی ایک جگہ یا ایسے پانڈ شاپ کے مالکین کو وہ لاکے بیچ رہے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بیچارے غریب لوگ ان کے پاس گراغ آتا ہے وہ بیچتے ہیں تو ان کے خلاف کیوں کاروائی پولیس نہیں کر رہی ہے اور ان جو ہول سیلرز ہیں ایک تو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور دوسرا اس کے جو منفیکچررز ہیں وہ منفیکچررز کے لیے کیا پولیس کا نرم گوشہ ہے یا پولیس وہاں پہ جانے کے لیے کترہ رہی ہے یا ان لوگوں کے پاس یا ان پہ ہاتھ دالنے کے لیے پولیس خوف زدہ ہے ایسی کیا مجبوری ہے جو ان فیکٹریز جہاں پہ یہ مال تیار ہوتا ہے ان تک تو جو ہے نا کوئی کاروائی نہیں ہوتی لیکن ان غریب پان کی دکان والوں پہ پان شاپ والوں پہ آپ لوگ جو ہے ریٹ دالتے ہیں اور جو ہے یہ گھٹکا وہاں سے جو ہے نا لیتے ہیں زبط کرتے ہیں پولیس سٹیشن لکھ جاتے ہیں پھر ان کو کیس بک کرتے ہیں یا کانسلنگ کر کے چھوڑتے ہیں تو ایک دن کا ان کا سارا بزنس ان کا خراب اور جو کئی ایک ایسے پان شاپس مالکین ہے جو ایک دن کا جب وہ لوگ شام تک سیل کرتے ہیں ان کا گھر چلتا ہے اور پہلے لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کے بعد میں جو معاشی جو تجارتی جو بزنس کا جو حال ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ساری پورے دنیا کے اندر جو ہے نا بزنس ڈاؤن چل رہا ہے اور پرانے شہر کا آپ حال دیکھ رہے ہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے غریب لوگ دن بھر محنت کر کے شام تک اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اب یہ پان شاپ کے مالکین بھی جو ہے اپنا صبح سے شام تک ان کو یہ بیشنے کے بعد میں کچھ ملتا ہے اور وہ بھی جو ہے پولیس اگر آ کے اٹھا کے ان کا مال لے جاتی ہے ٹھیک ہے اگر گھٹکا یہ بات صحیح ہے کہ جو غیر خانونی بات ہے یہ بالکل غیر خانونی ایکٹیویٹیس سے دور رہنا چاہیے ہمارا سوال یہ ہے کہ ان جیسے جو ہول سیلرز ہیں یہ ازدہوں کو پکڑیے آپ ان کے اوپر کاروئی کیجئے آپ اور ان سے پہلے جو فیکٹروں کے اندر تیار ہو رہی ہیں جو جہاں پر منفیکچرنگ کی جا رہی ہے ارے ان پر کاروئی کیجئے ان کو پکڑیے اگر آپ لوگ ہیں یہ غربہ کو پکڑ کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کیوں پریشان کر رہے ہیں لیکن آئیے جو ہے نا ہمارے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں بہتدورپڑا پی ایس کے جو سرکل انسپیٹر ایس اچو ہے انہوں نے جو ہے نا میڈیا سے بات کرتے ہیں کچھ تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ریپورٹر مصطفیٰ کی یہ ریپورٹ آج سپریہ آفیسر ایس تکشنز میں بہتدورپڑا پولیس پشنباغ میں بہتدورپڑا پاکڑ کے رانکوٹ میں چیک کر کے تھوڑا پان مسالہ گھٹکا پکڑکٹس ملے تو پورا لوگ کو پولیس ٹیشن پر آکے پورا لوگ کو کونسلی کرے گھٹکا پان مسالہ نائی بیشنا پھر بیجے تو ان کا اوپر کیس وارنگ دے دیئے پورا لوگ انہوں نے بھی پرامیس کرے آپ سے نائی بیشن پھولتا انہوں نے بھی پرامیس کرے وہ بھی چھوڑ دیئے